ہم نہیں جانتے کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی ہے یا نہیں اگر ایلینز ہے بھی تو ہماری پلینر کو ڈوننے کے بعد وہ زمین پر آئیں گے تو پتہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ فرنلی بیہیو کریں گے یا ہم پر اٹیک کر دیں گے ہمارے سولر سسٹم میں آٹھ سیارے ہیں اور سب سے قریب تری مریخ ہے اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ سیارہ مریخ سے ایلینز نے زمین پر اٹیک کر دیا وہ پھر انسانوں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا سروائیو کر پائی یا نہیں یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتا چلے گا مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیارہ زمین پر ایلینز شپ آیا ہے اور سب کو پتا چل چکا ہے کہ یہ ایلینز کا شپ ہے سارے لوگ ڈھر جاتے ہیں یو ایس آرمی کو بھی یہ خبر مل گئی ہے آرمی آفیرسز کی یو ایس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے وہ جنرل پریزیڈنٹ جیم کو کہتے ہیں کہ حملے کی تیاری کرنی چاہیے لیکن وہاں بیٹھے کچھ لوگ جنرل کی بات سے ایگری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایلینز سے دوستی کرنی چاہیے ان کے ساتھ اپنے تلقات بہتر کرنے ہیں ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے پریزیڈنٹ پروفیسر ڈین کو جو کہ ایک سینٹس بھی ہیں ذمہ دیتا ہے کہ وہ ایلینز کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں اور انہیں پیغام دیں کہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پریزیڈنٹ لائف جا کر سب لوگ کو یہ نیو سناتے ہیں پوری دنیا انہیں سن ری ہوتی ہے پھر ہم ریچی کو دیکھتے ہیں جو دو بھائی اور ایک بہن ہیں اس کے پیرنٹس اس کے بڑے بھائی کو سراتے ہیں وہ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن ریچی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھ کر وہ دکھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی گینڈ مدر ہیں جو اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہیں اب ہم ایک جنرلسٹ ٹیفی کو دیکھتے ہیں اسے پروفیسر کی انٹریو کے لیے کال آتی ہے اس کے سب اس کا بائی فرنڈ بھی بیٹھا ہے وہ یہ دیکھ کر جیلس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک جنرلسٹ ہے اور اسے یہ آفت نہیں ملی اب ٹیفی وہاں سے پروفیسر کا انٹریو لینے جاتی ہے پروفیسر اسے بتاتا ہے کہ یہ ایلینز مارس سے آئے ہیں ہمیں ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں اسی دوران سکرین بلیک ہو جاتی ہے وہ سکرین پر ایک ایلینز شو ہوتا ہے جو کہ ان کا ایمبیسٹر ہے وہ اپنی لینگویج میں ایک میسج دیتا ہے ایلینز کی لینگویج ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس کے لیے سائنٹس نے ایک مشین بنائی ہے جس کے ذریعے وہ ان کی لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں وہ اس مشین کے ذریعے ایلینز کا میسج سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ دوستی کرنا جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلینز سیارہ زمین سے واپس جا چکے ہیں پریزیدنٹ انہیں زمین پر آنے کا انویسٹیشن دیتے ہیں اب ان کے ویلکم کی تیاری کی جاتی ہے جنرل پھر سے پریزیدنٹ کو کہتے ہیں کہ تمہیں ویپنز کی تیاری کرنی چاہیے لیکن وہ ایگری نہیں کرتے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریچی کے بڑے بائی نے آرمی جوائن کر لی ہے فیملی کے سوارے لوگ بہت خوش ہیں اور اسے بہت سراتے ہیں اس کے جانے کے بعد بھی ریچی کے پیرنٹس اسے ایمپورٹنس نہیں دیتے پھر وہاں سے ریچی اپنی گرینڈ مدر کو لے کر اول ایج ہوم جاتا ہے باکہ انہیں وہاں وہ چھوڑ سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی اور میڈیا ایلینز کے ویلکم کے لیے ایک بڑے سے میدان میں کھڑے ہیں اور پریزیدنٹ گھر پر اپنی فیملی کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے ایلینز کے بعد ایلینز اب زمین پر آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلینز کا شپ زمین پر لینڈ ہوتا ہے اور اس کے ایمبیسٹر باہر آتے ہیں وہ انسانوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص سفیت پوتر کو ہوا میں ازاد کرتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے امن کی نشانی ہے لیکن یہ دیکھ کر ایلینز پینک ہو جاتے ہیں اور انسانوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اس دوران ٹیفی اور اس کے بائی فرنڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایلینز اپنے شپ میں بھاگ جاتے ہیں وہ ٹیفی کو بھی سا لے جاتے ہیں پریزنٹ جو کہ سائنٹسٹ ہیں انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایلینز نے آخر ایسے کیوں کیا وہ انہیں اٹیک کیوں کیا پروفیسر کہتے ہیں کہ شاید کبوتر دیکھ کر وہ ڈھر گئے ہوں اور اٹیک کر دیا ہو ہو سکتا ہے کہ مارس پر اس طرح کے پرندے نہ ہوں وہ ایک بار پھر ایلینز سے کنٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ایلینز نے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں مارس پر جب ایلینز کو ان کا میسے ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ دوستی نہیں جنگ کرنا چاہتے تھے اور یہی ان کا پلان تھا انہیں جان برج کر اٹیک کیا یہاں ٹیفی مری نہیں بلکہ زندہ تھی اس کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کی باڈی پر ڈاگ کا فیس لگا کر اس کے فیس کو ایک جار میں بند کر دیتے ہیں یہ ڈاگ اسی کا پیٹ تھا جو کہ وہ ٹیفی کے ساتھ ساتھ ہی لے گئے تھے زمین پر سائنٹس لیب میں ایلینز کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ شاید ایلینز کی کوئی ویکنس ان کے ہاتھ لگ جائے لیکن وہ نکام ہو جاتے ہیں رچی کا بائی بھی ایلینز اٹیک میں مارا جاتا ہے اب اس کا فینرل ہے پیزیڈنٹ کو ایلینز کا میسج ملتا ہے کہ ہم اپنی حرکت کے لیے شرمندہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں پھر سے ایلینز مین پر آتے ہیں ایلینز کا ایمبیسٹر اپنی ایلینز کے ساتھ اندر جاتا ہے اور سپیچ کرتا ہے اسی دران وہ اپنا ویپن نکال کا حال میں بیٹھے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے پیزیڈنٹ اور پروفیسر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پروفیسر انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس کے سر پر مارتے ہیں اور بیخوش کر کے اپنے سال لے جاتے ہیں جب ان کا شپ جا رہا ہوتا ہے تو جنرل ان پر اٹیک کرتا ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا پیزیڈنٹ آرمی آفیسر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں وہ غصہ ہوتے ہیں کہ ایلینز کی انہرکنوں کو برداشت نہیں کر سکتے جنرل انہیں نیوکلی ویپن یوز کرنے کا کہتا ہے لیکن پریزیڈنٹ نہیں مانتے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو اور کسی طرح یہ مسئلہ بات چیز سے حل ہو جائے ایلینز شپ میں ایلینز نے پروفیسر کے سر کو باڈی سے سیپریٹ کر دیا ہے اور اس کے سورے باڈی پارٹس کو بھی وہیں ٹیفی آتی ہے اس کا فیس تو اپنا ہے لیکن باڈی ڈاکی ہے وہ پروفیسر کو کہتی ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں وہ اسے کہتا ہے کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں زمین پر ایک ایلین لڑکی کے روپ میں وائٹ ہوس کی طرف جاتا ہے وہاں گارڈ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ فلڈ کرنے لگتا ہے اور اسے لے کر وائٹ ہوس میں چلا جاتا ہے وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایلین ہے وہ پریزیڈنٹ کو انفارم کرنے کے لیے کال کرنا جاتا ہے لیکن بتانے سے پہلے ہی ایلین اسے مار دیتا ہے اور پھر ایلین پریزیڈنٹ کی طرف جاتا ہے وہ ان کے روم میں جاتا ہے اسے دیکھ کر ڈاک بھونگنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پریزیڈنٹ کو شوٹ کرتا باہر کھڑے گارڈ اندر آ جاتے ہیں یہاں ایلین پریزیڈنٹ کو گھن پانٹ پر لے لیتا ہے لیکن پریزیڈنٹ کے گارڈ اسے شوٹ کر دیتے ہیں ادھر مارس پر ایلین یہ سب دیکھ رہی ہوتے ہیں انہیں یہ دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے وہ ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ اب وہ زمین پر اٹیک کر دیں گے اور بدلہ لیں گے وہ اپنے شپس کو زمین کے قریب لاتے ہیں آرمی ان پر فائر کرتی ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ پاورفول ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا لیب میں سینٹس کو پتہ چلتا ہے کہ ایلین نیٹروجن کی مدد سے سان لیتے ہیں اس لئے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پریزنٹ پریشان ہے جنرل ان کے پاس جاتا ہے اور نیوکلیر بم کو یوز کرنے کا مشورہ دیتا ہے ان سے پرمیشن بھی لیتا ہے کہ مجھے یہ یوز کرنے دیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اب آرمی اس نیوکلیر بم کو ایلین کی سپیش شپ کی طرف پھینکتی ہے اس سے پہلے کہ وہ شپ سے ٹکراتا اسے تباہ کرتا ان کی شپ سے ایک ڈوائس نکلتا ہے جو بم کی انرجی کو ابزار کرتا ہے اور ایمبیسٹر کے پاس جاتا ہے اس انرجی کو ایمبیسٹر اپنے اندر سٹور کر کے مزید پاورفل ہو جاتا ہے ایلینز نے پوری دنیا پر اٹیک کر دیا ہے آرمی اور پریزنٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا مقابلہ کیسے کریں دوسری طرف ریچی اپنی گرینڈ مادر کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے وہ انہیں ہر حال میں بچانا جاتا ہے اب ایلینز گرینڈ مادر کے روم میں بھی پہنچ جاتے ہیں یہاں گرینڈ مادر ہینڈ فی لگا کر گانے سن رہی ہوتی ہیں ایلین ان کے پاس جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ ہینڈ فی اتار دیتی ہیں جس کی وجہ سے میوزک لاؤڈ ہو جاتا ہے اور لاؤڈ میوزک کی وجہ سے ایلینز مرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ انچی واس برداشت نہیں کر سکتے اب ان کو ایلینز کی ویکنس کا پتہ چل چکا ہے ریچی اور گرینڈ مادر گاڑی میں لاؤڈ میوزک لگا کر وہ اپنے بائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے ایلین ایمبیسٹر پریزیڈن کے پاس جاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو مار دیتا ہے وہ پریزیڈن کو نہیں مار تھا پریزیڈن ان کے سامنے پولٹیشنز کی طرح سپیچ کر کے سمجھاتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں وہ اسے بھی مار دیتے ہیں ریچی ریڈیو سٹیشن پہنچ جاتا ہے اور سب کو بتا دیتا ہے کہ ایلینز لاؤڈ میوزک کو برداش نہیں کر سکتے اور مر جاتے ہیں سب ہی لوگ اپنے لاؤڈ میوزک سسٹم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں ایلینز یہ سب برداش نہیں کر سکتے اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایلینز کی سپیششپ بھی کریش ہونے لگتی ہے ایلینز کی سپیششپ میں ٹیفی اور پروفیسر کے فیسز ہیں یہ آخری بار ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد جہاز کریش ہو جاتا ہے اب ایلینز کا خاتمہ ہو چکا ہے اور انسانیت جیت چکی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ریچی کو سرکار کی طرف سے عزاز بھی ملتا ہے کہ اس نے ایلینز کو مارنے میں انسانوں کی مدد کی ایلینز نے آدھی دنیا تباہ کر دی ہے اب انسان پھر سے اپنی دنیا کو بنانے میں لگ جاتے ہیں اور یہیں پر یہ سائی فائی کامیڈی مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ویڈیو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی عراض سے ضرور نوازیے گا